اور مصطفی ہو جانا چاہیے آج اس پر ہمارا تبادلہ خیال ہوا اور انہوں نے اس بات کو دوبارہ اس کی تصدیق کر دی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہی نکتہ نظر ہے جو تحریک انصاف کا ہے کہ انہیں فل فور مصطفی ہونا چاہیے دوسری ہماری بات ہوئی اسمبلی کے اجلاس کو ریکوزیشن کرنے کی اس پر بھی دونوں پارٹیز متفق ہیں کہ فل فور ہمیں میمبران سے دسخط کروانے چاہیے اور اجلاس ریکوزیشن کرنا چاہیے اور ریکوزیشن کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یاد کروایا جائے کہ جو انہوں نے on the floor of the house قوم سے وعدہ کیا تھا ایوان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تحقیق میں میرے خلاف کوئی فائنڈنگز آ گئیں تو میں ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کروں گا اور میں مصطفی ہو جاؤں گا تو اب وہ لمحہ آ دیا اپنی بات کو نبھاتے ہوئے اپنے کال کو نبھاتے ہوئے اس صفحہ دے دینا چاہیے ان کی اپنی جماعت کے لیے بھی یہ شاید فائدہ مند ہو اور جمہوریت کے تسلسل کے لیے بھی جی فائدہ مند ہو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اپوزیشن کی جو دیگر جماعتیں ہیں ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا ان سے بھی رجوع کیا جائے گا اور ان سے بھی مشاورت کی عمل کو آگے بڑھایا جائے گا چنانچہ آج صبح میری ایم کیم پاکستان کے جو سربراہ ہیں اور پاریمانی لیڈر ہیں فاروق ستار صاحب میری ان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے اور میں نے ایسیمڈی کی ریکوزیشن اور وزیراعظم کے اسطیفے کا اپنا جو مطالبہ ہے اپنی جماعت کا مطالبہ ہے ان کی خدمت میں بھی پیش کیا اور انہوں نے بھی کہا کہ میں اپنی پارٹی سے مشاورت کر کے آپ سے بھی بات کرتا ہوں ہمارا یہ تیپ آیا ہے کہ وہ انشاءاللہ اسلامباد تشریف لائیں گے ہو سکتا ہے کلی تشریف لے آئے اور جب وہ آتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ایک نشست ہو جائے گی اور انہیں بھی اعتباد میں دیا جائے گا تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اپوزیشن نے جیسے بجل اجلاس میں ایک یکسوئی اور یکچہتی کا مظاہرہ کیا تھا اور جیسے پنجاب اسیملی میں بھی اپوزیشن نے ایک متفقہ لائبل اپنایا ہے تو ہم اس کو لے کر آگے پڑھیں تو یہ ایک بہت انٹریسٹنگ ڈیولپنٹ ہے مجھے یہ بھی بتایا خوشید شاہ صاحب نے کہ آج بلاول بھٹو زرداری نے اسلامباد میں چار بجے اپنی پارٹی کا مشاورتی اجلاس اپنے سینئر قائدین کو انہیں بلا رکھا ہے اور وہ بھی اپنے لاعمل پر غور و حوث کرنے جواد بات کریں گے تو یہ ایک انٹریسٹنگ ڈیولپنٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا شاہ جی یہ بتائیے گا کہ جی آئیٹی کی ریپورٹ میں پوری سری فیملی کو جو ہے وہ کلپریٹ پہلایا گیا ہے اس عمل کو کیا کیسے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں میرے بھائی ابھی بھی آپ کو گنجائش دکھائی دیتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کل جو جو حقائق سامنے آئے ہیں اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گنجائش رہ گئی شاہد شاہد مرشی صاحب یہ جو پرائم منسٹر نے قوم سے خداب میں بھی یہی جو بناتا تھا کہ جی آئیٹی کو خلاف آئی تو ایک نمہ نہیں لگتا لگا ہوا کر چلا جانتا پارلیمنٹ میں بھی یہ بیان دیا تھا اگر وہ اس کی پا نہیں دے رہے تو اس بیان کو قوم سے خلاب والے کلپس کو یا اس کو بنیاد بنا کر اندر کلور جو لگا ہے کہ سکری بھول میں پھر جو کر سکنے کہ یہ جوٹ بولایا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اپنی جماعت کے اندر میری اطلاع کے مطابق دو آرہ پیدا ہو چکی ہیں ان کی جماعت کا ایک فیکشن ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہمیں جمہوریت کے تسلسل کو اہمیہ دینی چاہیے اور جماعت کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کانفنٹریشن اور محاضرائی آوائیڈ کرنی چاہیے اور ہمیں سیاسی راستہ تلاش کرنا چاہیے اور ایک فیکشن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمیں سیاسی شہید بننا چاہیے اب دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں دیکھیں ابھی اپوزیشن سے ہم نے مشابت کا آغاز کیا ہے لوگوں کو دوستوں سے بات کریں گے بات کریں گے ریکوزیشن کی بات کی جا رہی ہے اور مطالبہ ایک دوسرے سے شیئر کیا جا رہا ہے ایک سیچویشن کو ایک کسی رائے کو قائم کرنے میں ایک ایوالو ہوتی ہے نا ارتکا ہے تو وہ اس کا آغاز ہو گیا آپ دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا شاہ صاحب شاہ صاحب صرف ایک بتائیے گا کیا اس کے بات